بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انالیزہ اپوئیرینس انالیزہ اپوئیرینس ہے کیا چیز اس کے امپلیکیشنز کیا ہے مین کی ایکولیٹی ٹیسٹ کرنے میں اور ریگریشن انالیزز میں تو آج ہم یہ سارے چیزیں ڈسکس کر لیں گے تو سب سے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ انالیزہ اپوئیرینس کیوں ضرور ہے why it is important why do we use ANOVA تو اس کا انسر اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے ہم ایک example لیں گے for example اگر ہمارے پاس 10 populations ہیں let we have 10 populations اور وہ populations ہمارے پاس ہے P1, P2, P3 یہ ہے 10 populations اور اس کے ہمارے پاس کیا بنیں گے 10 means بنیں گے تو یہ اس کے ہے 10 means اگر ہمارے پاس دو populations ہوتے تو اس کے لئے quite easily ہم zetis یا arthritis لگا کے ہم اس کی equality test کر لیتے کہ یہ mean equal ہے یا نہیں ہے لیکن in practical view میں more than 2 populations ہمارے پاس 2 populations ہو سکتے ہیں 3 ہو سکتے ہیں 4 ہو سکتے ہیں 5 ہو سکتے ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں assume کے لئے کہ ہمارے پاس 10 populations ہیں تو اگر 10 population کی mean equality ہم test کرنا چاہے تو question ہی کیا ہم اس پر t test یا z test apply کر سکتے ہیں تو the answer is yes but it is a very very difficult job how دیکھ لیں for example اگر ہم اس کی pair wise mean equality test کرنا چاہے دو دوں کی تو mu1 کا mu2 کے ساتھ equality test کریں گے پھر mu1 کا mu3 کے ساتھ پھر mu1 کا mu4 کے ساتھ پھر اسی طرح mu2 کا mu3 کے ساتھ mu2 کا mu4 کے ساتھ mu2 کا mu5 کے ساتھ پھر mu3 کی باری تو یہ کتنے دبا ہم test apply کریں گے in simple words ہم apply کریں گے t test یا z test 10 choose 2 which is equal تو گر آپ اس کو solve کریں 10 factorial divided by 2 factorial into 10 minus 2 whole factorial اور this is equal to 10 into 9 into 8 factorial and divide by 2 into 1 into 8 factorial یہ cancel ہو جائیں گے and this is equal to 5 so this is equal to 45 تو دیکھیں اگر آپ کے پاس 10 population ہے اور آپ دو دو population کی mean equality test کرنا چاہے تو you have to apply z r t test 45 times which is a very very difficult job تو پھر کیا کریں 45 دپا تو ہم z r t test supply یہ نہیں کر سکتے یہ ایک مشکل کام ہے تو اس ذہمت سے بچنے کے لیے r f fischer نے anoa کا technique introduce کیا ہے اور the beauty of anoa is that it test equality of all means at a time چاہے آپ کے پاس دو ہے چاہے آپ کے پاس تین ہے چار ہیں پانچ ہے دس ہے بیس ہے جتنے بھی ہے یہ at a time یہ سارے ان میں کی equality آپ کے لیے test کرتا ہے کہ یہ سارے means آپس میں equal ہے یا equal نہیں ہے تو اس لیے ہم anoa use کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم anoa use نہیں کریں گے تو یہ ہم نے ایک سیمپل سے اگر ہمارے پاس دس population ہے اور ہم دو دو کی mean equality test کرنا چاہے ہیں تو ہم نے z r t test under different condition apply کرنا ہے how many times 45 times حالانکہ population دس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ numbers پھر اور بڑھیں گے تو اس لیے چاہے ہمارے پاس population جتنے بھی ہو ان سب اگر آپ نے mean equality test کرنا ہے تو اس کے لیے ہم anoa use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو overall test آپ significance بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیوک وقت سارے parameters کو test کرتا ہے ایک تو اس کی application یہ ہے کہ یہ mean کی equality کے لیے use ہوتا ہے test کرنے کے لیے کہ سارے population کی mean in averages آپس میں equal ہے یا equal نہیں ہے دوسرے application اس کا یہ ہے کہ یہ regression analysis میں بھی use ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دو آپ کے parameter estimates ہے for example intercept ہے اور slope ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور example ہے اگر آپ کا y hat this is equal to beta not hat plus beta اس دونوں کو test کرنے کے لیے z t test آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے parameters بڑھ جائیں اگر آپ کا یہ سرہ ہے بیٹا not hat plus beta one hat x1 plus beta two hat x2 plus up to so on beta k hat xk تو پھر اس case میں آپ کے پاس k parameter estimates ہیں تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ گر اس 50% observation آپ statistically significant ہے اور 50% for example statistically insignificant ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو پھر t test fail ہو جاتا ہے کیوں کو نہیں پتا کہ اس url model کو accept کر لینا چاہیے یا نہیں accept کر لینا چاہیے پھر اس case میں آپ کو inova کی کو accept کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پہلے ہم اس کی implications پڑھیں گے mean کی equality کے لیے یہ سارے means آپس میں equal ہے یا نہیں ہے پھر ہم اس کی inova test apply کرتے ہیں mean کی equality test کرنے کے لیے اور پھر ہم اس کو regression analysis میں apply کریں گے تو let's start it inova کو start کرنے سے پہلے mean کی equality test کرنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ one way analysis appearance کیا ہے two way analysis appearance کیا ہے کیوں ki analysis appearance can be applied to one way analysis and two way analysis ٹھیک ہے تو one way analysis کیا ہے one way analysis یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس samples given different population سے column wise ٹھیک ہے for example اس طرح ہے کہ آپ کے پاس samples 1 2 3 and 4 ہے اور اس پہ کچھ data آپ کے پاس موجود ہے column wise for example 2 5 9 7 8 6 6 4 3 2 2 اور 5 5 1 9 8 10 اور 3 3 4 7 8 1 یہ آپ کے پاس data available ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ data ہمارے پاس کس طرح ہے column wise تو ہم column wise اس کی mean equality test کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم column wise mean equality test کرتے ہیں تو اس کے mean population mean کو کہیں اس کے population mean کو کہیں mu dot 3 اور اس کو کہیں mu dot 4 اس ہی طرح یہ mu dot کیا ہے یہ اصل میں mu r c ہے row and column تو اگر column wise data ہے تو آپ row کو log کرتے ہیں dot لگ c vary کرتے ہیں مطلب c کی جگہ 1 2 3 4 تو یہاں دیکھ لیں نا چار column یہ vary ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس row wise data ہے اس طرح آپ کے 8 8 7 تو آپ دیکھیں یہ row wise data ہے ہمارے پاس تو row wise بھی mean test کر سکتے ہیں تو اگر row wise mean کا notations کیا ہوں گے 1 dot 2 dot 3 dot بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ row vary کر رہے لیکن column آپ constant ہے تو دیکھیں row آپ vary row 1 row 2 row 3 ٹھیک ہے اس طرح تو column wise mean notation dot پہلے لگے گا اور 1 2 3 بعد میں لگیں گے اور row wise mean کے لیے values پہلے لگیں گے اور dot بعد میں لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اگر row wise mean equality test کرنا چاہے یا column wise one analysis میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یا row wise mean equality test کرتے ہیں یا column wise mean equality test کرتے ہیں two way analysis کیا ہے two way analysis according to both characteristics ہم اگر ہمارے پاس data اس طرح ہے کہ اگر آپ milk production لیں یہاں پہ breed آپ کاؤ لیں breed آپ کاؤ اور feed different feeds جو دیکھیں breed one breed two breed three اور breed four اور یہ ہمارے پاس feed one feed two feed three feed four feed five چار قسم کے گائے ہیں ہمارے پاس اور پانچ قسم کا چارہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہاں milk production ہے پر ایسیمپل three liter five liter ten liter eleven ten اور یہاں eleven ten fifteen ten nine اور six seven eight nine eleven اور یہاں ten ten twelve sixteen five تو دیکھ لیں ایک cross breed بھی آپ average test کرتے ہیں کہ cross breed ہمارے پاس mean equal ہے یا equal نہیں ہے تو چار breeds ہیں چار تک ہم آئیں گے یعنی میو ڈار one اور میو ڈار two میو ڈار three and میو ڈار four یہ چار equal ہے یا equal نہیں ہے تو یہ column wise ہیں اور اسی طرح میو one ڈار میو two ڈار میو three ڈار میو four ڈار and میو five ڈار ہیں across rows and across columns تو پھر ہم سکھیں two way analysis of awareness تو انوہ ہم apply کریں دونوں cases میں بھی مطلب ہم اس کو across rows یا across column apply کریں اور according to rows and columns simultaneously time ہم اس کی equal test کریں گے تو اگر آپ row wise mean equality test کرتے ہیں یا column wise mean equality test کرتے ہیں تو اس کو کہیں one way analysis of variance لیکن اگر ہم side by side row wise mean equality اور column mean equality دونوں کے time test کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہیں two way analysis of variance تو اس پر example کرتے ہیں